بہت تھوڑی سی پوجہ کا ایک نیم بنائی ہے آپ بھی پالن کریے اور آپ گرہ سے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عادت ڈالیے آپ جو کرتے ہیں اس میں میں منع نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے گردیو نے کسی آچاہر نے جو پوجہ پاٹھ بھی دی جو کچھ بتایا ہے میں اس میں کوئی دکھل نہیں دے رہا میں بہت چھوٹی سی کریا کا نبیدن کرتا ہوں آپ اس کو اپنے جیون میں سوئیم اور بچوں سے اس کا پالن کرائیے جب بھی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں آفیس جائیں دکان جائیں بجار جائیں کھیت پر جائیں مزدوری کرنے جائیں بچے اسکول جائیں مات آئیں مول جائیں بگ بجار جائیں جہاں بھی وہ جاتے ہیں ہمارے سب کے گھر میں چھوٹا بڑا پوجہ گھر ہے چھوٹے گوپال جی سب کے گھر میں بلکل تیار ہو کر گاڑی کی چاوی ہاتھ میں بلکل جوتے موجے بھی پہنے ہوئے مندر میں گھسیے پہ دہلی پر کھڑے ہو جائیں اپنے پوجہ گھر کے بھگوان نمشکار ہم وہاں جا رہے ہیں اتنے بجے واپس آئیں گے یہ بولنا پڑے گا ہوٹ سے جیسے میں بولنا ہوں اس کو بولنے میں جادہ سے جادہ چار سیکنڈ لگیں گے جادہ سے جادہ تین یا چار سیکنڈ پھر آپ جب لوٹ کر آئیں گھر شام کو جب بھی لوٹ کر آئیں رات کو کتنا بھی جروری بڑا مہمان دروائنگ روم میں بیٹھا ہے تو ابھی ایک سیکنڈ ابھی آئے سب ایک سیکنڈ سیدھے بھگوان کے پاس جا کر کھڑے ہو جائی مت جوتے موجے اتاری بھگوان نمشکار میں آ گیا بچوں کو بیادہ ڈالی کندہ بستہ کندے پر ہے جوتہ موجہ ڈریس پہنے ہوئے بھگوان نمستے میں اسکول جا رہا ہوں اتنے بجے آنگا بھگوان نمستے میں آ گیا جادہ سے جادہ آٹھ سیکنڈ اس کام میں لگیں گے میں ایک منٹ بھی آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں کہ آپ ایک منٹ بھگوان کو دیجئے میرے کہنے سے یہ بات سننے میں بہت چھوٹی لگ رہی ہے سننے میں بہت چھوٹی لیکن بات بہت پریڈام کاری ہے بیابہ ہر ایک بات میں بولتا ہوں جو بچے گھر سے باہر جاتے ہی سمائے یا جو گھر کے سدس گھر سے باہر جاتے ہی سمائے اپنے بھجرگ کو ماتا پتہ کو جو بھی بھجرگ گھر میں بڑے ان کو بتا کر جاتے ہیں تو گھر کے بھجرگ ان کے آنے کی پرتیقشہ کرتے ہیں اگر مان لیجئے بیٹا کہہ کر گیا ہے کہ میں بہو جی پانچ بجے تک آ جاؤں گا تو بہو آتی ہے بہو جی چار بج گیا چائے کا آپ کا سمیں ہو گیا چائے لیا ہوں بنا کے بولے نئی بیٹا ابھی منعوی آ رہا ہوگا چار سواچارت ہو گیا تھوڑی دیر میں پانچ بجے کی کہہ گیا تھا ساتھ ساتھ پی لیں گے ماتا پتہ بچے کے آگمن کی پرتیقشہ کرتے ہیں اور جو بچے بینا بتائے جاتے آتے اب ہم اتنے بڑے ہو گئے خودبال بچے دار ہو گئے بتانے کی ضرورت ہے سب کو بالے میں کم فیکٹ نہیں جا رہا ہے تو جو بینا بتائے جاتے ہیں ان کے ماتا پتہ ان کے پرتی نشچنت سے رہتے ہیں کوئی پوچھے کہ سریش کہاں گیا ہے بولے بھئی آبا کی ماں یا وہ ہی جانے ہے ہمیں تو معلوم نہ ہے ہمیں تو کبھی نہیں بتاوے کہاں گئے ہو کہاں سے آئے ہو کب آئے ہو ہمیں نہ معلوم نشچنت رہتے ہیں یہ جو بیٹھا ہے مندر میں کون بیٹھا ہے ماں تو پیتا تو مانگیری شرن گہوں میں کسی کی سوامی شرن گہوں میں کسی کی تو مانگین خورن تو جاں پربو بین خورن تو جاں ہاتھ سے گھروں میں جیسے کی وہ انجے جرگتی سر یہ جو پوجہ میں بیٹھے یہ بھی ہمارے ممی پاپا ہیں دونوں ہیں ان کو بتا کے جائیے کہ بھگوان میں وہاں جا رہا ہوں اتنے بجے واپس لوٹ کر آؤں گا تو جو لوگ بتا کر جائیں گے بھگوان ان کی پرتیکشہ کرتے ہیں اور اتنے بجے گھر میں سکشل واپس لوٹا کر لانا یہ بھگوان کی جمعیداری ہو جاتی ہے کہ مجھے بتا کر گیا ہے کوئی گھٹنا درگھٹنا آپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے دیکھنے میں بات بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن بہت پریلام کاری اور دس بیس دن کے بعد آپ کی استطیع ایسی ہو جائے گی کہ آپ جلدی میں گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے دسو دو سو قدم گاڑی آگے بڑھ گئی اور آپ کو پھر یاد آتی ہے کہ ہم نے پرلام نہیں کیا آپ کی ہمت نہیں ہے کہ گاڑی آگے بڑھا کر لے جائیں آپ کو لوٹ کے ہی آنا پڑے گا کسی بھی پرکار کی کوئی انہونی ساتھ ہماری ہو نہیں سکتی بچوں کو بھی عادت ڈالیے آپ بھی اس عادت کا پالن کریے اور آپ مجھے ڈھونڈیں گے کہ کیا پریلام ہوتا ہے اس کا پس اتنی سی میری اکشا کا یہ پالن کریے باقی جو پوجہ پاٹ کرتے کریے